نادر بھائی نے لگائی تھی کچھ دن پہلے تو دیئے ہم نے پرٹیس کیے ماشاءاللہ گاڑی نادر بھائی نے بہت اچھی لگتے دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکیس کراچی موٹرز ویلکم بے گئیس تو بھائی آپ کا بھائی نادر خان ایک نیو ویڈیو میں آپ تمام بھائی کے سامنے حاضر ہے تو دوستو کچھ دن پہلے ہم نے ایک گاڑی سیل کی تھی سزوکی ویگنار اور بہت اچھی کنڈیشن میں گاڑی تھی قیبن کوئی دو تین بندوں کو میں نے دکھائی تھی تو دو چار لوگوں کی جو ہے میسا ڈیل چل رہی تھی ایک ایسا بندہ تھا جس نے کہا کہ نادر بھائی اگر آپ نے گاڑی دیکھی ہے اور گاڑی بہت اچھی ہے تو میں آپ کو پیسے بھیج دیتا ہوں مجھے آپ پہ بھروسہ ہے بس آپ گاڑی لے کے دیں تو ان صاحب نے جو ہے میرے پاس آئے انہوں نے گاڑی چیک کی اور گاڑی چیک کر کے چلے گئے انہوں نے کہا نادر بھائی واقعی گاڑی بہت اچھی انہوں نے مجھے پیسے بھیج دیئے تو گاڑی ان کے لئے ہم نے خریدی خرید کے جب ہم نے ان کو ڈیلیور کی انہوں نے گاڑی دیکھی تو انہوں نے ایک چھوٹا سا کلپ مجھے بنا کے سینڈ کیا ہے جو میں آپ تمام بھائی کو دکھانا چاہتا ہوں کلپ دیکھئے گا اس کے بعد پھر ہم باقشت کرتے ہیں السلام علیکم کیالے سکتاک سبتیریس ہے دی تو یہ نادر بھائی نے جو سوزکی زیگنار بی ایکس ایل دوہزار سترہ مڈل گلویٹری کلر جو یہ نادر بھائی نے لگائی تھی کچھ دن پہلے دی یہ ہم نے پرپیش کیے ماشاءاللہ گاڑی نادر بھائی نے بہت اچھی لے کے لئے اور یہ ہم اس کا میڈیو بنا رہے ہیں تاکہ ہم ہم بھائیوں تک ایسی گاڑیاں پہنچ سکیں ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی ہے نادر بھائی نے بہت اچھی گاڑی لے کے لئے سب کو پسند آئی ہے نادر بھائی کی ہمیں شکر گزار ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی لے کے لئے ہیں یہ جو یہ نکال کے لئے ہیں نکال کے لئے ہیں ہم نے آپ کو تو پتا ہے گاڑی آج کل اچھی ملنا بہت مشکل ہوتی ہے جہاں نادر بھائی نے بتایا تھا یہ جو صرف ٹیکی کا کونہ ہے یہ والا یہ والا جو تھا صرف یہ ٹھیک پوری گاڑی بمپر ٹو بمپر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت گاڑی اچھی لے کے لئے ہیں سب کو پسند آئی ہے آپ کو تو پتا ہے نادر بھائی اچھی گاڑیاں لے کے لئے ہیں اور آگے بھی ایسے ہی کام کرتے رہے ہیں ہم سب بھائیوں کو دوستوں کو اچھی گاڑیاں لے کے لئے ہیں ماشاءاللہ گاڑی بہت اچھی ہے ملنا بھائی کی بڑی بڑی مہربانی ہمیں گاڑی اچھی لے کے لئے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ جنٹے لے لگائی دی دوڑا سترہ بی ایک سیل کی گاڑی گل مٹل کے لائیں یہ گاڑی کا اندر کا بہت بلکل زیرو میٹر جیسی ہے یہ ہے یہ ہے یہ اس کی مہلک کی وہ دلکل کچھ بھی نہیں چلی گاڑی ستر ہزار کلومیٹر چلی گاڑی اور ماشاءاللہ گاڑی بہت اچھی نظر بھائی کی ہوا ست سے لیے ہمیں گاڑی یہ گاڑی کا پورا کمپلیٹ اے وڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ماشاءاللہ مادر بھائی جو ہے نا گاڑی بہت اچھی لے کے لئے تھے ہم نے اس وقت کے تمام بھائیوں کے لئے بنا دیں تاکہ ناظر بھائی سے رابطہ کرتے آپ بھی پرچیس کر سکتے اچھا دوستو آپ تمام بھائی نے کلپ دیکھ لیا ہوگا جی کلپ کے اندر جو بھائی نے باتیں کی کہ ناظر بھائی گاڑی جو ہے واقعی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے تو دوستو گاڑی واقعی بہت اچھی کنڈیشن میں تھی اور میرے پاس الحمدللہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً تقریباً گھروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں کیونکہ میں اس پر ورکن کر رہا ہوتا ہوں گاڑیاں دھون رہا ہوتا ہوں اچھی گاڑیاں اور جیسے ہی مجھے کول آتی ہے کہ سر آپ آ جائیں گاڑی کی ایڈ لگا لیں یا ویڈیو بنا لیں تو آپ یقین کریں ساری دنیا کے کام چھوڑ کے میں آپ پہنچ جاتا ہوں کیونکہ وہ اس لیے کیونکہ وہ گھروں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بہت کم ملتی ہیں اچھی تو جو اچھی گاڑی ملتی ہے میری کوشش ہوتی ہے اس کا فوراں سے میں اس کا ایڈ لگاؤں اور آپ تمام بھائیوں کو گاڑی دکھاؤں تاکہ میرے کافی رکائرمنٹ ہوتے ہیں کہ ناظر بھائی یہ گاڑی ایڈ کریں وہ گاڑی ایڈ کریں تو جیسے جیسے گاڑیاں آتی جاتی ہیں میں آپ تمام بھائیوں کے لیے ایڈ کرتا جاتا ہوں جیسا کہ بھائی نے ویڈیو میں کہا کہ ناظر بھائی بہت اچھی گاڑی ہے تو میری یہی ایک کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم بہت آگے لے کے چلیں گے اور جو بھی بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اچھا کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ناظر بھائی ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور وہ گاڑی ابھی تک آپ نے نہیں ڈوب دی یا نہ اس کا ریویو کیا ہے تو دیکھیں جی کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے نہیں ملتی ہیں مگر جن جن بھائیوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہوتی ہے یہ آپ ڈائری دیکھ رہے ہیں یہ ڈائری بھری پڑی ہے اس ڈائری کے اندر جو ہے آپ تمام بھائیوں کی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ناظر بھائی یہ گاڑی وہ گاڑی یہ گاڑی میں نے یہاں لکھی ہوتی ہے جیسے ہی وہ گاڑی آ جاتی ہے تو میں وہ گاڑی آپ تمام بھائیوں کو سینڈ کر دیتا ہوں اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو آپ لوگ روکائرمنٹ کریں تو میں کوشش کروں وہی گاڑی آپ تمام بھائیوں کو سینڈ کروں باقی انشاءاللہ ایسے ہی لگے رہیں گے کام کرتے رہیں گے آپ تمام بھائیوں کی سپورٹ ہے آپ تمام بھائیوں کو یہ چینل ہے جی اس چینل کو آپ لوگ تمام بھائی سپورٹ کر رہے ہیں اب تمام دوستوں سے میری چھوٹی سی ایک اور گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ویڈیوز کو تقریبا تقریبا جو ہے 99% لوگ دیکھ رہے ہیں مگر اس میں سے جو سبسکرائب کر رہے ہیں نا وہ تقریبا 25% کر رہے ہیں ویڈیو پوری بات کر رہے ہیں اور ویڈیو اچھی بھی لگ رہی ایک ہوتا ہے نا کہ ویڈیو آپ نے اوپن کی اور دیکھی بھی نہیں تو آپ نے فوراں سے اس کو سکپ کر دیا ایک الگ بات ہے ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں آپ تمام بھائی تک انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی اچھا دوستو آپ تمام بھائی کو ایک سوال آ رہا تھا بہت زیادہ کہ ناظر بھائی اس پہ ایک ویڈیو بنائے تو میں آج کی ویڈیو کے اندر ہی میں نے کسی ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ کیونکہ ایک الگ ویڈیو ہمیں بنانی پڑے گی تو میں اسی ویڈیو کوئی ایشو تو نہیں ہوتا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا میں نے تقریباً کوئی چھے مہنے پہلے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سند نمبر کی گاڑی اور پنجاب نمبر کی گاڑی آپ پنجاب نمبر کی گاڑی سند میں چلا سکتے ہیں سند کی گاڑی پنجاب میں چلا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر میں آپ تمام بھائی کو صرف ایک چھوٹی سی چیز کہوں گا کہ جب آپ گاڑی پرچیز کرتے ہیں پرچیز کرنے کے بعد کوشش کیا گیا اس کو اپنے نام پہ کروانے سند نمبر کی گاڑی ہو چاہے وہ پنجاب نمبر کی گاڑی ہو گاڑی خریدنے کے بعد اپنے نام پہ کروائیں نام پہ کروا کہ آپ سند نمبر کی گاڑی پورے پاکستان میں چلا سکتے ہیں اگر کہیں پر آپ کو روکا جائے تو آپ اپنا سمارٹ کار نکال کے دکھا سکتے ہیں جی گاڑی میرے نام پہ ہے تو وہ ٹریفک والا ہوگا پولیس والا ہوگا یا کوئی بھی چلوں کچھ عرصہ پہلے میرے سے ایک بھائی گاڑی لے کے گئے تھے تو تقریبا کوئی سات آٹھ مہینے آہ ہو گئے ہیں مجھے کہا تھا کہ ناظر بھائی اس گاڑی کو نا میں ٹرانسر کروا دوں گا تو جن صاحب سے میں نے ان کو گاڑی لے کے دی تھی تو انہوں نے کہا ناظر بھائی ان کو بول دے کہ ایک مہینے کے اندر ٹرانسر کروا لے تو میں نے کہا سر کر کے دی تھی ان صاحب کو گاڑی انہوں نے گاڑی کی فائل بلوگ کروا دی اب آپ لوگ کہیں گے ناظر بھائی یہ فائل بلوگ کیا ہوتا ہے ہم پہلی بار سن رہے ہیں یا کچھ بھائیوں کو پتا بھی ہوگا تو جس اونر کے گاڑی نام پہ تھی اس بندے نے گاڑی سیل کر دی جس بندے نے خریدی جس کو میں نے لے کے دی میں نے انہوں نے کہا کہ سر نام پہ میں کروا دوں تو انہوں نے کہا ناظر بھائی میں خود نام پہ کروا لوں گا بے فکر ہو جائیں گاڑی لے کے چلا گیا اس نے اپنے نام پہ گاڑی نہیں کروائی ایسا گاڑی اس بندے نے اپنے نام پہ نہیں کروائی اس بندے نے گاڑی کی فائل بلوگ کروا دی وہ گاڑی آہ موٹر وے پہ جا رہی تھی تو موٹر وے والا نے روکا تو ان کو روک کے گاڑی بند کر دی انہوں نے کہا جی گاڑی آپ کی جو سی پی ایل سی ہے وہ نوٹ کلیر ہے تو حیران ہو گیا بندہ اس نے کہا جی تو میں نے کہا سر یہ تو مجھے بھی نہیں پتا پتہ نہیں کیوں بند ہو گئی پر میں دیکھتا ہوں پتا کرتا ہوں اچھا میں نے اس کے آنر کو کال کی جس صاحب سے میں نے گاڑی پرچیز کی تھی انہوں نے کہا ناظر بھائی میں نے گاڑی کی فائل بلوگ کروا دی ہے میں نے کہا سر فائل کیوں بلوگ کروا دی تو انہوں نے کہا کہ ناظر بھائی چھے مہینے سات مہینے ہو گئے بندہ گاڑی لے کے گیا ہوا ہے میری میسس کے نام پہ گاڑی ہے اور بندہ اپنے نام پہ نہیں کروارا تو میں نے کہا اچھا سر آپ نے اس لیے بلوک کرو اس نے کہا جی بلکل اس لیے بلوک کروائی ماظرہ چاہتا ہوں میں گاڑی بند ہو گئی وہاں پر نام پہ نہ کروائی پیشلے بندے نے فائل بلاک کروا دی اب جو مین مسئلہ تھا نا وہ پتہ ہے کیا ہوا تو وہاں پر جو موٹروے والے تھے وہ گاڑی نہیں چھوڑ رہے تھے انہوں نے کہا جی اب گاڑی نہیں دیں گے جب تک آپ ایکسائز سے جو ہے ہماری بات نہیں کروائیں گے تو بھائی پھر میرے یہاں پر ایک ایک ایکسائز میں دوست ہے میں نے ان کو کال کی پھر اس کی جو ہے نا کال کروائی وہاں پر وہ گاڑی وہاں سے چھڑوائی میں نے وہاں سے گاڑی چھڑوا کے پھر اس بندے کو میں نے کہا کہ سر میں بھی آپ گاڑی لے جائے میں بات کرتا ہوں ان صاحب سے جن کی گاڑی ہے اس کا کیا طریقہ کار رہا ہے پھر میں اگلے دن اس کے پاس گیا بندے کے پاس میں نے جا کے اسے کہا میں نے کہا سر اب کیا طریقہ کار رہا ہے اس نے کہا جی فائل میں کھلوا دوں گا گاڑی ٹراسر کروا لو اس کے بعد جناب میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے سر آپ فائل کھلوا دیں انہوں نے کہا جی آپ ایکسائز سے لے جائے میں جناب جب ایکسائز گیا ایکسائز میں جا کے میں نے وہاں پر پتا کیا کہ سر گاڑی کی فائل جو ہے وہ بلوک ہے مجھے اوپن کروانی ہے گاڑی کی فائل کھلوانا انہوں نے کہا جی گاڑی بھی آئے گی گاڑی کی فائل بھی آئے گی اور جس بندے کے نام پہ ہے وہ مالک بھی آئے گا اس کے بغیر فائل اوپن نہیں ہوگی تو یقین کرے دوستو یہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا وہ بندہ جو پنجاب میں ٹیکسی چلا رہا تھا وہ وہاں سے پھر بندہ گاڑی بھی لے کے آیا فائل بھی لے کے آیا اچھا لانے کے بعد جو ہے جس صاحب کی گاڑی تھی ان کو پر ان کے گھر گئے انہوں نے کہا جی میں آج فارق نہیں ہو میں دیکھوں گا کل چلیں جی ایک رات تو بندے نے جو پنجاب سے آیا تھا بجارے نے یہ ہوتل میں گزارہ کر لیا پھر اگلا دن جب آیا تو پھر اس کے پاس میں صبح صبح پہنچ گیا نو بجے کہہ رہا سر میری آج میٹنگ ہے میں آج بھی آپ کا ایکسائز نہیں چل سکتا مطلب اس بندے نے ہمیں تین دن تو اس بندے نے ضلیل کیا تین دن کے بعد ضلیل کرنے کے بعد بندہ پھر ہمارا سا ایکسائز میں کیا اس نے جا کے بولا بھائی میری گاڑی تھی میں نے ہی بلوک کروائی تھی گاڑی ان کی کھول لیں گاڑی جو ہے بھئی وہاں سے اوپن کروائی اب اوپن کروانے کے وہاں پر کتنے پیسے لگے جی پچیس ہزار پہ پچیس ہزار پہ اس بندے نے وہاں پر پیسے بھرے گاڑی کی جو ہے دوبارہ جو ہے گاڑی کو چیک کیا گیا اور فائل دوبارہ چیک کی گئی اوپن ہوا جو وہ تو بندہ پریشان ہو گیا اس نے کہا ہے ناظر بھائی میں نے کیا گلتی کی میں نے کہا گلتی ہے نا سر آپ کی میں نے آپ کو گاڑی پرچیس کر کے دی تھی تو آپ اس کو اپنے نام پہ کروائیں اب مالک نے ایک مہینے کا ٹائم دیا سات مہینے گزر گیا آپ گاڑی کو نام پہ نہیں کروائے غلط بات ہے گاڑی نام پہ کروائے بغیر نہیں چلانی چاہیے ہاں اگر آپ کو مالک کہتا ہے جی آپ نام پہ نہ کروائیں اوپن لیٹر پہ چلاتے رہے مجھے ایشو نہیں ہے یا میرے نام پہ نہیں ہے کسی اور کے نام پہ تو چلو پھر وہ الگ بات رہتی ہے جب ایک آنر نے آپ کو کہا ہے کہ گاڑی کو نام پہ کروائیں اور آپ اس گاڑی کو نام پہ نہیں کروائے تو یہ غلط بات ہے تو اس کی وجہ سے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ بہت خوار ہوا زلیل ہوا کم از کم اسے میرے سب سے پچاس ہزار کو لگائے ہوں گے پچاس ہزار سکتر ہزار کو اسے بندے میں لگائے وہ پھر جائے گا اس گاڑی کی بندے کی گاڑی اوپن ہوئی پھر وہ بندہ یہاں سے لے کے گیا تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ گاڑی پرچیز کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں نام پہ کروائے کریں گاڑی نام پہ آپ کے ہو جائے گی آپ جہاں ملزی گھومتے رہیں کوئی ایشو وغیرہ نہیں ہے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا آپ تمام بھائیوں کے ساتھ اچھا جی آج کی جو ویڈیو تھی آپ تمام بھائی نے دیکھی امید ہے آپ تمام بھائی کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور انشاءاللہ اس طرح ہی کام کرتے رہیں گے آپ تمام بھائی سپورڈ کرتے رہیں اور اللہ نے چاہا زندگی رہی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ